سورہ نساء کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ عَبِالْقَوْفِ عَذَاءُ بِهِ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ بَإِلَاءُ لِلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعْلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ تمہارے پاس مسلمانوں کے متعلق جب کوئی خبر آتی ہے چاہے وہ امن کی خبر ہو چاہے وہ خوف کی خبر ہو چاہے وہ پوزیٹیو خبر ہو چاہے وہ نیگیٹیو خبر ہو تم اس کو پھیلانے مت لگو تم اس کو مشہور مت کرنے لگو تم اپنے رسول کے پاس اس خبر کو لے کر جاؤ اور اپنے ذمہ داروں کے پاس اس کو لے کر جاؤ تاکہ جو لوگ معاملات کی تحت تک پہنچتے ہیں جو معاملات کی باریتیوں کو جانتے ہیں وہ اس کی سچائی کا پتہ لگائیں اور پھر وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ خبر لوگوں تک پہنچانے کے لائق ہے بھی کہ نہیں مسلمانوں کی بستیوں کے پاس سے مسلمانوں کی مسجدوں کے پاس سے ان کو بھڑکانے والے نعرے لگا کے لوگ گزریں گے ان کو جوش دلانے کی ان کو اشتیال دلانے کی پوری کوشش کی جائے گی ہمیں کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے اب کوئی یہ نہ کہے گی جناب یہ صبر کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بزدلی ہے اگر یہ بزدلی ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو صبر کرنے کا حکم نہ دیتا اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کب کہہ رہا ہے جب مکہ میں میرے نبی کے اوپر حالات بڑے تنگ تھے جب میرے نبی کا سجدہ کرنا دوبھر تھا سجدے کی حالت میں میرے نبی کے گردن پہ لاکر کے گندگی ڈالی جاتی تھی ان حالات میں اللہ نے کہا تھا اپنے نبی سے وَسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّا اے نبی آپ صبر سے کام لیجئے اے نبی آپ صبر سے کام لیجئے وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّا اور آپ کو صبر کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے اے نبی وہ وقت بھی آپ یاد کیجئے جب آپ کے خلاف چالے چلی جا رہی تھی آپ کے خلاف مکرو فریب کیا جا رہا تھا آپ کو قید کرنے کی آپ کو قتل کرنے کی آپ کو نکالنے کی باتیں ہو رہی تھی وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ اور اے نبی یہ لوگ اپنی چالے چل رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالی تو اپنی تدبیر کر رہا تھا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ اور اللہ تعالی سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبُّهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ قَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة زلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ محترم حاضرینِ جمعہ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور محسوس بھی کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ملک کے ان حالات میں ایک قوم کی حیثیت سے ایک کمیونٹی کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں ہم کیا کریں ان حالات میں بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جو بڑی افسوس ناک باتیں ہیں ہمارا یہ ملک ملک کے آئین کے مطابق ایک سیکلر ملک ہے اس ملک کی بنیاد کسی خاص مذہب کے اوپر نہیں ہے ہمارے ملک کا جو سنبیدھان ہیں جو آئین ہیں اس ملک کے تمام سٹیٹیزنز کو تمام باشندوں کو مکمل مذہبی آزادی دیتا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل نمبر ٹوئنٹی فائف اس کی دفعہ پچیس یہ بتاتی ہے کہ ملک کے تمام لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا اپنے مذہب کا اعلان کرنے کا اور اپنے مذہب کا پرچار کرنے کا مکمل حق حاصل ہے فریڈم آف کانسنس ضمیر کی آزادی عقیدے کی آزادی اس ملک کے تمام باشندوں کو ہمارے ملک کا سنبیدھان ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل نمبر پندرہ دفعہ پندرہ یہ بتاتی ہے کہ ملک کی حکومت کسی بھی باشندے کو کسی بھی سٹیٹیزن کو اس کے مذہب کی بنیاد پر اس کی نسل کی بنیاد پر اس کے برٹ پلیس اس کی تاریخ پیدائش کی بنیاد پر یا اس کی جنس کی بنیاد پر کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے اس بنیاد پر کسی بھی سٹیٹیزن کے ساتھ ملک کی حکومت ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتی بھید باؤ نہیں کر سکتی یہ ہمارے ملک کا سنبیدھان کہتا ہے لیکن آج ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں پرشاسن موجود ہے پولیس کے افسران موجود ہیں اور ایک بڑا مجمع ایک علاقے سے گزرتا ہے اور یہ اعلان کرتے ہوئے گزرتا ہے کہ صاحب مسلمانوں کو آپ نوکری پر نہ رکھیں مسلمانوں کو کام پر نہ رکھیں اگر آپ نے کام پر رکھا تو ہم بائیکارٹ کریں کیا یہ ہمارے ملک کے سنبیدھان اور آئین کی کھلم کھلا خلاف برزی نہیں ہے کیا یہ قانون کی خلاف برزی نہیں ہے میڈیا جس کا کام ہوتا ہے عوام تک حقیقتوں کو پہنچانا خبروں کو پہنچانا میڈیا کا کام کیا ہو گیا ہے میڈیا کا کام ہو گیا ہے فیصلہ کرنا جو معاملات عدالت میں ہیں جو معاملات کوٹ میں ہیں جس کا فیصلہ کوٹ کو کرنا ہے میڈیا پہلی فیصلہ کر رہا ہے انتہائی تعصب اور جاندار میڈیا ہمارے ملک کا بن چکا ہے جو بلکل ہر معاملے میں یکتر فاروق اختیار کر رہا ہے تو ان حالات میں ظاہر ہے اس ملک میں بسنے والے کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ان کے ذہنوں میں ان کے دماغوں میں قسم کی مایوسی پیدا ہو رہی ہیں ان کو حراسہ کرنے کی ان کو خوفزدہ کرنے کی ان کو ڈرانے کی کوشش ہو رہی ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلا کام جو ہمارے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہاں تک ممکن ہوں پوزیٹیو رکھیں بھئی ایک بات تو تیہ ہے اس ملک سے ہم کئی جان نہیں رہے ہیں اور انشاءاللہ جائیں گے جانا ہوتا تو پچھتر سال پہلے چلے گئے ملک کے جو حالات ہیں آپ اندازہ لگائیے پندرہ اگست انیس سو سیٹالیس کو اس سے بھی خطرناک حالات رہے ہوں گے جب ہمارے ہی کچھ بھائیوں نے اسلام کے نام پر مسلمانوں کے نام پر ایک الگ ملک حاصل کیا تھا اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی کیا کیفیت رہی ہوگی آپ تصبر کیجئے ہم تو اس دور میں نہیں تھے ہم نے تو خبروں میں پڑھا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہمارے آبا و اجداد ہمارے بزرگوں نے وہ دور دیکھا ہے کہ کس خوف اور کس دہشت کا علم تھا مگر ہم یہ ملک چھوڑ کے نہیں گئے میرے بھائی حمد کا کام تو ہم نے کیا جورت کا کام تو ہم نے کیا ہمارے ہمارا جو کریمی طبقہ تھا مسلمانوں میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے جو قابل لوگ تھے سب تو ملک چھوڑ کے چلے گئے یا کمزور لوگ گریب لوگ کم پڑھے لکھے لوگ بچے اور یہاں عقلیت کے طور پہ بچے کم تعداد میں بچے لیکن ہم نے سارے اندیشوں کو سارے خوف کو سارے ڈر کو کنارے رکھا ہم نے کہا نہیں اس ملک کا مستقبل ہمارے بغیر نہیں بنے گا اس ملک کا بوش ہمارے بغیر نہیں بنے گا اور ہم جب تب نہیں گئے تو آج کیسے جائیں اس ملک بس ہم نہیں جا رہے ہمارے بعض بھائی سوشل میڈیا پر اس طریقے کی باتیں بھی کرتے ہیں کیسا ہجرت شریعت میں ہجرت کا ایک آپشن ہے مائیگریشن کا آپشن ہے نہیں مائیگریشن کا آپشن آپ کے ملک کے حالات پر فٹ نہیں ہوتا ہے جب تک آپ اپنی مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں جب تک آپ اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے ہیں اللہ کا نام لے رہے ہیں وہ حالات نہیں ہیں اس لئے اس کا نام نہ لے آپ ہمیں اس ملک میں رہنا ہے اور ہمیں اس ملک میں کوئی بدنظمی اپنی طرف سے نہیں پھیلانا ہے ہم کوئی شر نہیں پھیلانا چاہتے کوئی فساد نہیں پھیلانا چاہتے اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کسی بھی شر کسی بھی فساد کسی بھی بلبا کسی بھی دنگا کا حصہ ہمیں نہیں بننا ہے ہماری ذات کے ذریعے کہیں ماحول نہ خراب ہو ہمیں اس بات کی گارنٹی لینا ہے ہمیں ایک کمیونٹی کی طور پر اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمیں قرآن خواہ پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ نیگیٹیوٹی کو بہت زیادہ مت پھیلیں جب ہم سوچل میڈیا دیکھتے ہیں فیس بک دیکھتے ہیں وائٹسپ دیکھتے ہیں لگتا ہے سارا ملک جل رہا ہے اور جب ہم اپنے محلے میں اپنے علاقے میں اپنے اڑوس پڑوس میں مڑتے ہیں بیٹھتے ہیں کاروبار کرتے تو لگتا ہے ہم سب نورمل ہیں تو کچھ جنوں کے لئے سوشل میڈیا کی دنیا سے باہر نکل گئے ٹھیک ہے ملک کے کچھ حصے جل رہے ہیں کچھ حصوں میں فسادات ہوئے ہیں کچھ حصوں میں ظلم ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں مگر ہر جگہ ایک جیسے حالات نہیں ہیں اس لیے اگر کوئی نیگیٹیو بات ہے بھی اور آپ نے دیکھ بھی لی تو آپ اس کو بہت پھیلانے کی کوشش مت کیجئے اللہ کے نبی کے دور میں جنگیں ہوتی تھیں کسی جنگ میں مسلمانوں کو جیت بھی نصیب ہوئی کسی میں ہار بھی نصیب ہوئی تو بعض وقت ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو ہار ہو گئی گزہ اہد میں مسلمان ہار گئے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تو اب اس موقع پر کچھ مسلمان مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو منافق لوگ تھے انہوں نے فوراں اس کو پھیلانا شروع جاگی صاحب ہم تو جنگ ہار گئے تو کبھی کبھی کسی قوم کو توڑنے کے لیے اس کے مرال کو ڈاؤن کیا جاتا ہے اس کے حوصلے کو توڑا جاتا ہے ہمیں اپنے حوصلوں کو نہیں توڑنے دینا ہے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ نیگیٹیو خبر ہو تم اس کو پھیلانے مت لگو تم اس کو مشہور مت کرنے لگو تم اپنے رسول کے پاس اس خبر کو لے کر جاؤ اور اپنے ذمہ داروں کے پاس اس کو لے کر جاؤ تاکہ جو لوگ معاملات کی تحت تک پہنچتے ہیں جو معاملات کی باریکیوں کو جانتے ہیں وہ اس کی سچائی کا پتہ لگائیں اور پھر وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ خبر لوگوں تک پہنچانے کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے ہر ویڈیو آپ شیئر کر دیتے ہیں ہر خبر ہر بات آپ شیئر کرنے لگتے ہیں آپ نے تحقیق بھی نہیں کی خبر صحیح اور صحیح بھی ہے تو اس کو شیئر کرنے کا کیا فائدہ ہے کبھی آپ یہ سوچیں مان لیجئے کسی کے ساتھ ظلم ہوا اب اس ظلم کے اوپر ایک ویڈیو بنا اب اس ویڈیو کو پورے تمام لوگ پھیلانے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے یہی فائدہ ہو رہا ہے کہ لوگ اور زیادہ در رہے ہیں اور زیادہ خوف زیادہ ہو رہے ہیں تو یہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی ہے ہمارے خلاف ہمارے بھائیوں کو بھی بھڑکایا جاتا ہے یہ بھی آپ یاد رکھیں سوشل میڈیا کا استعمال اس ملک میں نفرت کی کھیتی کو پربان چلانے کے لیے بہت زبردست طریقے سے کیا گیا یہ جو دنگا فساد کی جو کیفیتیں ملک کے بعض علاقوں میں پیدا ہوئیں ہیں آپ اگر اس کی تحت تک جائیے گا تو کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کا اس میں رول نظر آئے گا اس لئے ہمیں ہمارے نوجوانوں کو میں پہلی پہلا پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ نیگیٹیویٹی کو پھیلاو مد بھائی اس ملک میں ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں اس وقت ہمیں تقلیب دے رہی ہے بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں اس ملک سے ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے اور اس ملک کو ہم نے بہت کچھ دیا بھی ہے اس ملک کی تاریخ ہمارے بغیر نہیں لکھی جا سکتی نہ آزادی کے پہلے کے لکھی جا سکتی ہے تو ہم نیگیٹیویٹی کو نہ پھیلائیں ہم پوزیٹیو باتوں کو پھیلانے کی کوشش کریں دوسرے کو حوصلہ دینے کی کوشش کریں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ مایوس نہ ہو عدالت کانسٹیٹیوشن یہ جو ہمارے ملک کی ریڑ کی ہٹی ہے یہ ابھی قائم ہے ٹھیک ہے بعض فیصلے ہمارے حق میں نہیں ہیں ہمیں مایوسی ہو رہی ہے مگر ہم تو مسلمان ہیں ہمارے مذہب میں تو مایوسی کو کافر کی علامت مومن کی علامت نہیں کافر کی علامت بتایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں غائب ہوئے ہیں بچپن سے کا زمانہ گزرا جوان ہو گئے لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کا نام لے لے کے یاد کیا کرتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ ابھی تک یوسف کو یاد کرتے ہیں پتا نہیں زندہ ہے کہ مر گیا آپ ابھی تک یوسف کو یاد کرتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑا پیارا جمعہ لکھا فرمایا لا تیسو من روح اللہ اے میرے بچوں تم اللہ کی رحمت سے کبھی ماجوس نہ ہونا انہو لا ییسو من روح اللہ اللہ الا القوم الكافرون اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ ماجوس ہوتے جو ایمان والے نہیں ہوتے جو کفر کی حالت نہیں ہوتے ایمان والا ماجوس نہیں ہوتا ہے ہمارے نبی تو تب بھی ماجوس نہیں ہوئے جب پورا مکہ آپ کے خلاف تھا زندہ اور مردہ پکڑنے پر سو ہوتوں کا ہنام رکھا گیا تک کہ ہمارے نبی مایوس ہو گئے تھے نہیں اس وقت بھی ہمارے نبی مایوس نہیں ہوئے آپ نے پلاننگ کی آپ نے اپنے آپ کو اور صحابے کرام کو بچانے کے لیے جو تدبیر ہو سکتی تھی تدبیر اپنا ہے مکہ میں سب دشمن تھے آپ کے مگر ابو طالب جب تک زندہ رہے اللہ کے نبی کے لیے بڑا سہارا ابو طالب کے ذریعے اس ملک میں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہمارے خلاف ہیں لیکن بہت سارے لوگ ابو طالب کا کردار بھی ادا کر سکتے ہمیں اور آپ کو ابو طالب کے کردار کو بھی کھوجنے کی اور تلاش کرنے کی ضرورت ہے جب اللہ کے نبی حیرت کے سفر پہ جا رہے تھے آپ نے مکہ سے مدینہ کا جو راستہ تیہ کیا اٹھائیے حیرت کی کتابیں آپ نے مکہ اور مدینہ کا جو راستہ تیہ کیا وہ نارمل راستہ آپ نے نہیں تیہ کیا آپ چاہتے تو جو سیدھا سادھا راستہ تو وہ راستہ اپنا سکتے تھے مگر نہیں تین دن تک آپ گارے سور میں رہے گارے سور کھدر پڑتا ہے بھائی مدینہ کے راستے میں نہیں ہے گارے سور جو لوگ حاجی ہیں جو حج کر کے آئے ہیں ان سے پوچھئے کہ یہ گارے سور کس سائیڈ میں کہ مدینہ کے راستے میں نہیں ہے ان دو وے آف مدینہ نہیں ہے یہ گارے سور ان دو وے آف یمن ہے یہ یمن کے راستے یمن بالکل اپوزٹ سائیڈ ہے مدینہ الگ سائیڈ ہے اس کی اپوزٹ سائیڈ میں یمن ہے اللہ کے نبی تین دن تک گھارے سور میں رہے کیوں رہے بھائی آپ تو اللہ کے رسول تھے نا اللہ سے دعا کر دیتے ہیں اللہ کوئی تخت بھیجتے ہیں میں بیٹھ جاؤں آرام سے چار سو اسی کلومیٹر کے سفر پہ کروں پلک جھپکنے بر میں اور اللہ کے لئے کون سم ناممکن تھا مگر اسلام کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسلمان موجزوں اور کرامتوں کا انتظار نہیں کرتا ہے مسلمان اسی یہ انتظار نہیں کرتا کہ اللہ کی طرف سے کوئی موجزہ آئے گا مسلمان کا اپنا بھی کوئی دماغ ہوتا ہے اپنی بھی کوئی پلاننگ ہوتی ہے اپنی بھی کوئی اسٹریٹیجی ہوتی ہے اللہ کے نبی نے پلاننگ کی تین دن تک آپ گھارے سور کریں اور کتنے بڑے بدماش ہیں وہ لوگ کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جن کی زبانوں پر آج حضرت ابو بگر صدیق کے لئے غلط جملے استعمال کرتے ہیں جو آپ اللہ کے نبی کی صیرت میں خاص طورت حجرت کا واقعہ پڑی ہے ابو بگر صدیق کا کردار اتنا اتنا خوبصورت نظر آتا ہے اور یہ بندہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اتنا ڈیووٹڈ ہے اللہ کے نبی کے لئے اللہ اکبر کہ اس کو پڑھ کر کے آنکھوں میں آنسو آجاتے ابو بگر صدیق وہ انسان ہے میرے بھائی کہ جب اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے ابو بگر مجھے اجازت مل گئی ہے مدینہ جانے تو حضرت ابو بگر سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا مجھے آپ کے ساتھ جانے کا موقع ملے گا مجھے صحبت ملے گی آپ کی آپ کی رفاقت ملے گی آپ کی کمپنی ملے گی آپ کے ساتھ جانے کا موقع ملے گا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں تو میں میرے ساتھ جانا ہے اتنا سننا تھا کہ ابو بگر رونے لگے یہ خوشی کی آنسو تے جو ابو بگر صدیق کی آنکھوں سے پہنے لگے اور امہ عائشہ فرماتی کہ پہلے مرتبہ زندگی میں کسی کی آنکھوں میں میں نے خوشی کی آنسو دیکھے تھے اپنے باپ کی آنکھوں میں خوشی کی آنسو اور پھر اللہ کے نبی جب ابو بگر صدیق کے ساتھ گارے سور میں جاتے ہیں تین دن وہاں رہتے ہیں پھر بولنا مہا یاد کیجئے جب ابو بگر صدیق گارے سور کے اندر داتیل ہوتے ہیں اور سارے سوراکھوں کو بند کرتے ہیں اور ایک سوراک رہ جاتا ہے تو اس کو اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے بند کرتے ہیں کہ کوئی جانور وغیرہ ہو تو باہر نکل کے اللہ کے نبی کو تکریف نہیں اپنے آرام اور اپنی تکلیف سے زیادہ نبی کے آرام کی فکر ہے اور اس بل کے اندر کوئی جانور تھا جو بار بار حضرت ابو بگر صدیق کو ڈنک مار رہا تھا مگر انہوں نے پیر نہیں ہٹایا کیونکہ اللہ کے نبی تھکے ہارے تھے سوئے ہوئے تھے لمبی چڑھائی چڑھ کے گارے سور پہ جانا تھا تھکے ہارے تھے اللہ کے نبی سو رہے تھے ابو بگر صدیق تکلیف کی شدت سے بے قرار ہیں آنکھوں سے آنسو بہ رہے مگر ہل نہیں رہے حرکت نہیں کر رہے جب ان کے گرم گرم آنسو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑے اور آپ کی نیند کھلی اور آپ نے دیکھا کیا بات ہے تو پتہ لگا کوئی جانور ڈنک مر رہا ہے اللہ کے نبی نے اپنا لعابے دہن لگایا اور حضرت ابو بگر صدیق کی چوڑ فلکل ٹھیک ہو پھر انہی تین دنوں میں اللہ کے نبی اور ابو بگر صدیق بھوکے پیاسے وہاں تھے آپ کے لئے کھانے کا ٹیفن لے کر کہ ابو بگر صدیق کی بڑی بیٹی حضرت آسمہ وہ کھانا کا ٹیفن بانتی تھی اور ایک دن ٹیفن بانتنے کے لئے کوئی کپڑا نہیں تھا تو اپنا دوپٹہ ہوں نے کاٹ کر کے پھاڑ کر کے اس سے باندھا ٹیفن کو اور اللہ کی یہ بندی یہ حضرت آئیشہ کی بڑی بہن حضرت ابو بگر کی بڑی بیٹی تھی اولاد میں جو بڑی اولاد ہوتی ہیں عموماً بڑی عزیز ہوتی لوگوں ظاہر ہے ابو بگر صدیق کی یہ بیٹی حضرت ابو بگر صدیق کو کتنی عزیز رہی ہوگی یہ جاتی تھی بیچاری اپنے گھر سے وہاں گارے سور تک جاتی تھی کھانے کا ٹیفن لے پھر حضرت ابو بگر صدیق کے بیٹے عبداللہ بن عبی بکر وہ روزانہ شام کو جاتے تھے اور صبح سے لے کے شام تک مکہ والوں کی جو پلانیگ ہوتی تھی وہ ساری خبر لے جا کے دیتے تھے پھر صبح کو عبداللہ بن عرقید حضرت ابو بگر کے غلام تھا ان کا غلام بگریوں کو لے کر کے آتا تھا اور وہ بگریوں کے ذریعے جو حضرت عبداللہ کے پاؤں کے نشانات ہوتے تھے ان کو مٹا دیتا تھا اور بگری گدود اللہ کے نبی کے لے لے کے پہنچتا تھا پھر اللہ کے نبین اس سفر کے لیے عبداللہ بن عرقید نام کے غیر مسلم کو ایک کافر کو آپ نے گائیڈ بنایا تاکہ وہ سمندر کے ساحری راستے سے آپ کو مدینہ لے کے جائے تو میرے بھائی آپ نے اسلام کا مطلب یہ سمجھ لیا اللہ اللہ کرنا ہے نہیں اللہ اللہ کرنا ہے مگر ساتھ میں محنت بھی کرنا ہے کوشش بھی کرنا ہے اپنے اپنے حالات کو بہتر بھی کرنا ہے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت یہ پیغام دیتی ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے رب کی رحمت سے مایوس وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں ہم گمراہ نہیں ہیں ہم بھٹکے ہوئے نہیں ہیں تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے اور تیسرا کام یہ کرنا ہے میرے بھائی مسلمانوں کی بستیوں کے پاس سے مسلمانوں کی مسجدوں کے پاس سے ان کو بھڑکانے والے نعرے لگا کے لوگ گزریں گے ان کو جوش دلانے کی ان کو اشتیال دلانے کی پوری کوشش کی جائے گی ہمیں کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے اب کوئی یہ نہ کہے گی جناب یہ صبر کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بزدلی ہے اگر یہ بزدلی ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو صبر کرنے کا حکم نہ دیتا اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کب کہہ رہا ہے جب مکہ میں میرے نبی کے اوپر حالات بڑے تنگ تھے جب میرے نبی کا سجدہ کرنا دوبھر تھا سجدے کی حالت میں میرے نبی کے گردن پہ لاکر کے گندگی ڈالی جاتی تھی ان حالات میں اللہ نے کہا اپنے نبی سے وَسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّا اے نبی آپ صبر سے کام لیجئے اے نبی آپ صبر سے کام لیجئے وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّا اور آپ کو صبر کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے اگر انسان صبر کر رہا ہے نا یہ صبر کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے اگر انسان کب کے دل کو اللہ صبر نہ دے تو کتنے کلیجے پھٹ جائیں اور کتنے لوگ مر جائیں کتنے بڑے بڑے غم اور حد سے آتے ہیں یہ صبر ہوتا ہے جو انسان کو مضبوط کرتا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ صبر کیجئے اور صبر کی توفیق اللہ دیتا ہے وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمَ اور اے نبی آپ غم نہ کریں آپ اپنے اپنے دشمنوں کو دیکھ کر کے آپ غم نہ کریں وَلَا تَكُفِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْقُرُونَ اور اے نبی آپ تنگی کا شکار نہ ہوں آپ پریشان نہ ہوں ہم حالات کو بہتر کریں تو یہ ہے صبر تو ہمیں اور آپ کو صبر کا دامن کھامے رکھنا ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَسْتَابِنِ قرآن میں بار بار کہا گیا وَاسْتَعِلُوا بِسْصَبْرِ وَاسْسَلَا صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو تو صبر کا دامنہ میں تھانے رکھنا ہے اچھا صبر کی جب بات آئیے تو صبر کا مطلب بھی سمجھ لیں صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک تو صبر کا نارمل مطلب ہم جانتے ہیں برداشت کرنا صبر کا اصل مطلب ہوتا ہے روکنا کنٹرول کرنا تو صبر کا اصل مطلب یہ ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے روکا جائے یہ ہے صبر جیسے بھی حالات آ جائیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان گریبی میں صبر کر لیتا ہے لیکن دولت میں صبر نہیں کر پاتا انسان دکھ میں صبر کر لیتا ہے لیکن سخ میں نہیں کر پاتا تو سخ اور دکھ دونوں میں صبر کرنا ہے دونوں میں اپنے آپ کو آؤٹ آف کنٹرول ہونے سے بچانا ہے یہی صبر ہے اور ایک بات اور یاد رکھئے بڑی بڑی پلاننگ لوگ کرتے رہتے ہیں لیکن سب سے بڑا پلانر اللہ تبارک پتا ہے اللہ کی پلاننگ اور اللہ کی تدبیر کے آگے کسی کی تدبیر نہیں چلتی ہے چودہ سو سال پیچھے پلٹ کے دیکھئے مکہ میں ایک پارلیمنٹ ہی اس کا نام تدار الندوہ قریش کے لوگوں کا جب بڑا معاملہ ہوتا تھا بڑا ایجنڈا ہوتا تھا یہی پہ میٹنگ کرتے تھے میٹنگ ہو رہی ہے قریش کے تمام بڑے بڑے صدار موجود ہیں ابو جہل موجود ہیں ابو لہب موجود ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے دشمنت اسلام کے وہ بھی موجود ہیں اتبا موجود ہیں شہبہ موجود ہیں تمام بڑے بڑے قریش کے لیڈر موجود ہیں ایجنڈا کیا ہے محمد کو ختم کرنا ہے محمد کو روکنا ہے اسلام کو روکنا ہے مسلمانوں کو دبانا ہے مسلمانوں کو کچلنا ہے یہ اس میٹنگ کا ایجنڈا تھا اور صیرت نگاران لکھتے ہیں علامہ صدق الرحمان مبارک پوری نے بھی لکھا کہ اس میٹنگ میں ابو جہل جو تھا سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی کسی نے یہ رائے دی کہ اللہ کے نبی کو قید کر دیا جائے کسی نے یہ رائے دی کہ اللہ کے نبی کو مکہ سے کہیں باہر پھیک دیا جائے دار بھیج دیا جائے وہ نہیں رہیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا تو ابو جہل کھڑا ہوا اس نے کہا نہیں یہ قید کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ باہر نکالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو ان کا مدر کرو اور کوئی ایک آدمی مدر نہ کرے ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو منتخب کرو اور سب مل کر کے ایک ساتھ دھاوا بولیں تاکہ کل جب محمد قتل ہو جائے تو ان کے خاندان والے ان کے گھرانے والے کس سے کس سے بدلہ لیں گے پھر وہ دیت پر مان جائیں گے تو جو خون بہا ہے جو دیت ہے وہ ہم دیکھ کے اپنے جان چھوڑا لے تو جب یہ رائے ابو جہل نے دی تو اس میٹنگ میں ابلیس بھی موجود تھا ابلیس ایک شیخ کی شکل میں پوڑے کی شکل میں موجود تھا ابلیس نے کہا کہ ہاں بھائی یہ بات بلکل صحیح ہے یہ رائے بلکل مناسب یہ پلاننگ ہوئی اس پر مہر لگ گئی اور ابلیس کی بات ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں پوڑے کی شکل میں آیا تھا لوگوں نے کہا یہ بھی بزرگی صحیح کہہ رہے ہیں سب لوگوں نے وہ بات مال لی ادھر اللہ نے قرآن کی آیت ناظر وَإِذِ يَمْقُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَبْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْقُرُونَ وَيَمْقُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اے نبی وہ وقت بھی آپ یاد کیجئے جب آپ کے خلاف کی باتیں ہو رہی تھی وَيَمْقُرُونَ وَيَمْقُرُ اللَّهُ اور اے نبی یہ لوگ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالی تو اپنی تدبیر کر رہا تھا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اور اللہ تعالی سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اللہ کی تدبیر کے آگے کسی کی تدبیر نہیں چل سکتی دنیا کی تاریخ گواہ ہے بڑے بڑے پلانر اور بڑے بڑے مکر و فریب کرنے والے دھاؤں پیچ چلنے والے پیدا ہو گئے ختم ہو گئے ظلم ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں ناؤ کاغذ کی صدا کبھی چلتی نہیں ظالموں کی تدبیریں اور ظالموں کی چالیں ان کے ساتھ زمین میں تفن ہو گئی دنیا کی تاریخ میں دیکھا ہے ہمارا ان سب باتوں پر ایمان ہے میرے بڑے تو یہ بات یاد رکھیں اللہ ڈھیل دیتا ہے ظالم کو ڈھیل کا مطلب یہ نہیں کہ ظالم اوروچ پا جائے گا نہیں اللہ کہتا ہے میں ڈھیل دیتا ہوں لیکن میری جو تدبیر ہے نا بہت مضبوط ہے میری پلاننگ بہت مضبوط ہے میری تدبیر بہت مضبوط ہے میری پلاننگ بہت مضبوط ہے اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہے اللہ جس دن پکڑے گا ظالم کو ظالم کو بھاگنے کا موقع نہیں تو یہ تمام نصوص ہیں قرآن کی آیتیں ہیں ان کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ایک بات اور سمجھ لیجیے ہمارے ملک میں ڈیموکریسی ہے اور ڈیموکریسی میں حکومت کون چلاتا ہے بھائی کیپٹالیسٹ لوگ چلاتے ہیں سرمایہ دار لوگ بڑے بڑے کارپورٹ کارپورٹ سیکٹر چلاتا ہے حکومت آمت طور سے ان کے ہاتھ میں کمانڈ ہوتی ہے اس ملک میں اگر ہمیں اپنے حالات کو بہتر بنانا ہے ہمیں اپنی معیشت کو مضبوط کرنا پڑے گا ہمیں مالی اعتبار سے بھی مضبوط ہونا پڑے گا ہمارے قوم کے اندر جو سرمایہ دار لوگ ہیں جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنی قوم کو مضبوط کرنے کا کام کریں اپنی قوم کے لوگوں کو پرموٹ کریں اپنی قوم کے لوگوں کو جوب دیں اپنے قوم کے لوگوں کو بزنس میں آگے بڑھائیں صرف اپنے لیے نہ سوچیں اپنی قوم کے لئے اپنی کمیونٹی کے لیے بھی سوچیں آپ سے چھوٹی چھوٹی قومیں ہیں اس ملک میں جین کمیونٹی ہم سے کافی چھوٹی بہت کمیں سکھ کمیونٹی بہت کمیں مگر آج سکھ کمیونٹی کو نظرانداز کر کے حکومت نہیں بن سکتی جین کمیونٹی کو نظرانداز کر کے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا اس ملک میں ہم اور آپ کیوں ہمارے علاقوں کی پہچان کیوں غربت کی وجہ سے ہمارے پاس الحمدللہ بڑے بڑے لوگ بھی ہیں اور ہمارے پاس دولت کی تقسیم کا اسلامی طریقہ ہے ہمارے ہاں زکاة کا سشتم ہے ہمارے ہاں صدقہ خیرات کا سشتم ہے عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کی بستیاں آج پہچانی جاتی ہیں غربت کی وجہ سے مسلمانوں کی بستیاں آج پہچانی جاتی ہیں تعلیم کی کمی کی وجہ سے کیوں میرے بھائی آج آپ غور کریں ہم رونا روتے ہیں کہ فوج میں ہمارے لوگ نہیں پولیس میں ہمارے لوگ نہیں ہم میں سے کتنے لوگوں نے فوج اور پولیس میں بھرتی کی کوشش کی کبھی آپ نے اس پر ہی غور کیا میں غازی پور کے بعض علاقوں کو جانتا ہوں میں بہار کے بعض گاؤں میں گیا جہاں پورا گاؤں مسلمانوں کا ہے اور وہاں بڑی تعداد میں لوگ فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں ان کے ساتھ تو کوئی ڈسکرمینیشن نہیں ہو رہا ہے کوئی تاثب نہیں ہو رہا ہے تاثب کہیں ہو بھی رہا ہوگا لیکن وہ اپنی محنت سے اپنے ٹیلنٹ سے اپنی ٹیلنٹ کے بلگوتے وہ اپنا نام بنا رہے ہیں اپنی جگہ بنا رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اس ملک کی منشٹریم میں اس ملک کی مکدھارہ میں ہمیں آنا پڑے گا ہمیں اپنی معیشت کو مضبوط کرنا پڑے گا تاکہ وہ وقت آئے کہ ہماری قوم کی پہچان یہ ہو کہ یہ معاشی اعتبار سے بہت مضبوط ہے ان سے پنگا نہیں لے سکتے یہ کمیونٹی پیسے کے دوار سے بہت مضبوط ہے اور ہماری قوم کے بڑے بڑے کیپٹالیسٹ لوگ جب ہوں گے تو پھر اس ملک کی کوئی بھی حکومت ہماری قوم کو نظر انداز کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تو معیشت کو مضبوط بنائی اور تعلیم نے آگے بڑی ابھی سرکار کی طرف سے ایک جن سنکھیا کا فارم بھرا جا رہا ہے سروے کیا جا رہا ہے ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ فارم آئے بھرنے کے لئے آپ یقین مانیں بعض علاقوں کی جو حالت ہے مسلمانوں کی یعنی سو میں نویے لوگ مجھے ایسے ملے خاص طور سے جو گارجین ہیں جو نوجوان نسل کے پہلے جو ہماری پچھلی نسل ہے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ ہمیں ایسے ملے کہ جو بالکل انگوٹا چھاپے نہیں پڑے اب نئی نسل جو آ رہی ہے اس میں ساتھ کوئی پانچ تک پڑا ہے آپ اگر گریجویشن سے نیچے آپ کی تعلیم ہے آپ نے گریجویشن نہیں کیا ہے تو آپ انپڑھوانے جاتے ہیں آج کے دور آج ہمارے یہاں تعلیم کی انتہائی کرنا اور اس کی وجہ شاید گروبت بھی ہے لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ جس کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے وہ اپنی مشکلات اٹھاتا ہے مگر اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیجئے اس ملک میں آپ تعلیم اور معیشت ان دون چیزوں کے ذریعے یہ مضبوط ہو سکتے ہیں ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا جس طریقے سے ہم لڑکیوں کی تعلیم پر محنت کر رہے ہیں آج مسلمانوں کی لڑکیاں بڑے بڑے امتحانات میں بازی مار رہی ہیں تو ہمیں لڑکوں کی تعلیم پر بھی توجہ دینے پڑے گی اور لڑکیوں کی تعلیم پر تو ہم توجہ دے رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے لیکن لڑکیوں کی دینی تعلیم پر بھی آپ توجہ دیجئے بڑی تیزی سے ہماری قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں اور مختلف اس کے سلسلے میں بھی خبریں ہم سنتے رہتے ہیں تو ہمیں اپنی قوم کی بیٹیوں کی دینی تعلیم پر بھی توجہ دینی پڑے ہیں ہمارے یہاں مسجد میں جمعہ میں عورتوں کا انتظام ہے کتنی عورتیں آتی ہیں محلے کی عید کی نماز اور عدل ازہا کی نماز میں ہمارے اور آپ کے گھروں کی عورتیں جا رہی ہیں بہت اچھی بات ہے اگر نہیں جا رہی ہیں تو ان کو ضرور بھیجیے ضرور بھیجیے اور آپ اس بات کی کوشش کیجئے کہ آپ کے گھر کی عورتیں دین سے جڑے آپ ایسے پروگرام کروائیے جس میں عورتوں کا انتظام ہو اور اس میں عورتیں شامل ہو بھئی عورتوں کو خراب کرنے کے لیے عورتوں کو بگاڑنے کے لیے ہزار چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن عورتوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے ہم نے کیا پلیٹ فارم دیا ہے ہمیں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اور آخری دو چیزیں بیان کر کے بعد ختم کروں گا میرے بھائیوں کہ اس ملک کے موجودہ حالات میں ایک اہم کام ہمیں اور آپ کو یہ بھی کرنا ہے کہ ہمیں ملک کے قانون اور ملک کے سنویدھان کی جانکاری بھی حاصل کرنا ہے آج کیس ہمارا ہوتا ہے معاملہ ہمارا ہوتا ہے لیکن ہمیں وکیل دوسری قوم کا پکڑنا پڑتا ہے ہماری قوم کے اندر اچھے وکیل کیوں نہیں ہے میرے بھائی ہمیں اس ملک اس ملک کے قانون اور اس ملک کی آئین کی جانکاری تو ہمیں سب سے دادا ہونی چاہیے اس ملک میں عزت کے ساتھ رہنے کھانے جینے اور اپنے مذہب پر آزادی کرنے کا ہمارے ملک کا سنویدھار اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے اس لیے اس قوم کے کچھ بچوں کو قانونی تعلیم بھی دینی چاہیے اپنے گھر اور خاندان کے کچھ بچوں کو آپ قانونی جانکاری بھی دیجئے اچھے وکیل اچھے لائر اور اچھے جج جو ہے جب ہماری قوم سے پیدا ہوں گے تو اس سے بھی کمیونٹی کے حالات سود رہیں گے تو یہ چند باتیں ہیں اور سب کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہے ہیں وہی ہمارا سہارا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے بدر کے پہلے آپ تو اللہ کے نبی تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ کی فوج تھی صحابہ سے سچے ایمان والا کوئی نہیں اور نبی تو بہرال اللہ کے نبی تھے مگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اور کیا دعا کی تھی اے اللہ اگر یہ مٹھی بر روح زمین پر پائی جانے والی یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی اے اللہ اگر یہ مٹھی بر لوگ ہلاک ہو گئے پھر روح زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں آج اس ملک میں ہم بگڑے ہوئے مسلمان ہیں میرے باری ہماری قوم میں کتنی بدات و خرافات ہو رہی ہیں ہماری قوم میں کتنے شرکیاں کام ہو رہے ہیں ہمیں اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے ہم اللہ کی مدد اللہ کو ناراض کر کے نہیں پاسکتے اللہ کی مدد چاہیے تو ہمیں اپنے حالات پر بھی اپنے گریبان میں بھی جھاکنا پڑے گا اپنے حالات کی بھی اصلاح کرنی پڑے غزوِ اہد میں جب مسلمانوں کو ہار نصیب ہوئی اللہ نے فوراً قرآن کی آیت نازل کی حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَاتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَسَئِتُمْ مسلمانوں آج جو تقریب تم نے اٹھائی ہے اس کی تین بڑی وجہ ہے ایک تو تم سست پڑ گئے اور دوسرے تم نے آپس میں اختلاف کیا اور تیسرے تم نے رسول کی نافرمانی یہ بڑا سکت جملہ ہے اور غزوِ اہد کے ٹھیک بات یہ آیت نازل ہوئی جب اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو اپنے حالات پر نظر ڈالنے کو کہہ رہا ہے تو ہم اور آپ تو صحابہ کے مقابلے میں بہت گرے ہوئے اخلاق و عمال کے اعتمار سے بہت گرے ہوئے ہیں میرے بھائی ہمارے اندر تو بہت ساری کمیاں ہیں تو ہم اپنی اصلاح بھی کریں اور اپنے گناہوں کو دور کریں اپنے دامن میں لگے دھبوں کو چھوڑانے کی کوشش کریں اللہ کی طرف رجوع کریں نمازوں میں قنوط نازلہ کا اعتمام کریں الگ سے بھی دعائیں کریں اور دعاوں میں خاص طور سے اپنی قوم کے لئے اور اس ملک کی بقا کے لئے اور اس ملک میں اپنی بقا کے لئے ہم دعا کریں آج یہ جمعہ کا وقت ہے جمعہ کا خطبہ ہے ممبر سے میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں جمعہ کے دن بھی قبولیت کی کوئی گھڑی ہے آئیے ہم اللہ سے دعا کریں اللہ اس ملک کے حالات کو بہتر بنا دے اللہ اس ملک میں امن اور سکون نازل فرما دے اللہ ہمارے جان و مال کی ہمارے عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے ہماری قوم کے جو لوگ ہماری قوم کے خلاف لاننگ کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں آئے اللہ تو ان کی تدبیروں کو ناکام کر دے آئے اللہ تو غفور الرحیم ہے اور تو جببار بھی ہے تو معاف کرنے والا بھی ہے تو پکڑنے والا بھی ہے پروردگار ہم بڑے گونے گار لوگ ہیں بڑے خطارکار لوگ ہیں مگر تیری رحمت کو امیدوار ہیں آئے اللہ تو اپنی رحمت کی نظر سے ہمیں دیکھ اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہم پر رحم و کرم فرما دے آئے اللہ لوگ کاروبار سے پریشان ہیں کتنے گھروں میں غربت اور فقر و فاقہ کی نوبت ہے کتنے گھروں میں دواء اور علاج کی مشقتیں ہیں کتنے گھروں میں مختلف جسم کی پریشانیاں ہیں آئے اللہ تو سب کے دوکھوں کا مدعویٰ کر دے سب کے دوکھوں کو دور فرما دے کاروبار میں برکت عطا فرما رزق حلال کی سب خود تو آئے اللہ توفیق نصیب فرما آئے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین وآخر دعوان الحمدللہ